اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The bottom line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں شیو چل کر پاک پتن آ گیا قرامت حضرت بابا فرید الدین مصور گن شکر رحمت اللہ لے آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے زیست ہے کتنی مقت سے وقف بہار غم نہ کر لزدے صبح ایش اٹھا شام علم نہ کر قبول عظمت فکر پر نسار شان و شکوا کیسری چنلے عرب کی سادگی شانِ عجم نہ کر قبول ناظرین اکرام برسغیر پاک و ہند کے خطہ پنجاب میں جن نفوسِ قدسیہ نے دینِ اسلام کا پرچم اپنی شبانہ روز مہنتِ شاکہ سے سر بلند کیا ان میں حضرت شیخ علیہ السلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ لے کا نام ہمیں نمائی دکھائی دیتا ہے آپ نے کم عمری میں ہی دین کی تبلیغ کا بیڑا اٹھایا اور پھر تعدمِ وسال آپ اسی کام میں ہماتن مصروفِ عمل رہے جس زمانہ میں آپ نے دین کی شما کو روشن کیا وہ ملک ہندوستان میں ہندووں کے جادو کے عروج کا زمانہ تھا چار جانب جگہ جگہ جادو ٹونے کرنے والے موجود تھے اور انہوں نے عوام ناس کو اپنے اپنے جالوں میں پھسا رکھا تھا جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب آپ پاک پٹن شریف تشریف لائے تو وہاں پر جادوگروں پندتوں کہانوں اور اس قسم کے دوسرے لوگوں نے لوگوں کو ڈرات مکا کر مجبوراں اور زبردستی اپنے طرف مائل کر رکھا تھا حضر باوہ فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ نے ان جادوگروں پندتوں جوگیوں کہانوں کی خوب بھی کنی فرمائی اور اپنے مریدین اور عقیدت مندوں کو ایسی تربیت عطا فرمائی کہ پھر ان پندتوں جوگیوں اور جادوگروں کو دارہ اسلام میں داخل ہونا پڑا ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایسا ہی ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ خان کا حضر بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کے بالکل سامنے ایک بڑا شمشان گھار تھا جہاں پر آج موجودہ محلہ چاہ دوہٹا ہے اور ہندو برادری کے کافی خاندان یہاں آباد تھے ان میں زیادہ تر دلت اور شودر ٹائپ کے لوگ موجود تھے یہ گویا ایک برادری یا قبیلہ بن چکے تھے جن پر ایک ہندو پروہت تلسی داس گھیسو ایک طرح کی حکومت کیا کرتا تھا نچلی ذات کے دلت اور شودر حضور بابا فرید گنشکر رحمت اللہ لے کو عبادت کرتے دیکھتے رہتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ کیسا فقیر ہے جو سب کے ساتھ مل کر پوجہ پارٹ بھی کرتا ہے بھوجن بھی اور کسی قسم کا کوئی بھید بھاؤ بھی نہیں رکھتا یعنی یہ عبادت اور طعام میں لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں رکھتا سب کے ساتھ مساوی سلو کرتا ہے ہندووں کے چھوٹا سا گروہ آخر ایک دن اثر کے وقت چھپتے چھپاتے خان کا حضور بابا فرید مسعود گنشکر رحمت اللہ کے پاس جا بیٹھا آپ اس وقت اپنے حلقہ عباب کو پندو نصیت کر رہے تھے اور حضور بابا فرید رحمت اللہ کے واس کو سننے لگا جب آپ رحمت اللہ کی نگاہ ان پر پڑی تو ان کو محفل کے اندر آ جانے کو کہا وہ نہ مانے لیکن آپ کے اسرار پر وہ ڈرتے ڈرتے بیٹھ کے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ تو نچلی ذات کے ہیں اور کس طرح سے عام لوگوں میں گھل مل سکتے ہیں بس اب کیا تھا وہ ایسا بیٹھے کہ بیٹھے کے بیٹھے ہی رہ گئے آپ نے دعوت دین کا کہا تو سب آپ کے قدموں میں تھے کہنے لگے حضور ہم تو انپڑ جہر اور نچلی ذات کے ہیں ہم کسی چیز کو نہیں جانتے اور اسلام کے حصولوں اور قائدوں کو ہم کیسے جان پائیں گے حضور باہ فریض مسعود گھنشکر رحمت اللہ نے فرمایا بس دل صاف کرو کلمہ شہادت پڑھو سیرت نبوی پر چلو بس یہی کافی ہے وہ تو پھولے نہ سمائے اب جب برادری کو اور خاص طور پر پندت کو علم ہوا تو وہ غصے میں آ گیا کیونکہ اسے اپنی سرداری اپنی سیادت ہاتھوں سے جاتی محسوس ہو رہی تھی غصے میں بھرا ہوا اپنے ساتھ ہم خیال ہندووں کے علیے اگلے دن خانکہ پہ حاضر ہوا اور چھوٹتے ہی بلند آواز سے چیخنے لگا اور چیلنج کرنے لگا اور اس قسم کی دوسری آل فال بھی بلند آواز میں بکنے لگا حضور باہوہ صاحب اپنے حجرہ سے باہر تشریف لائے تو گویا ایک مناظرہ کیسی کیفیت بن گئی گیسو نے کہا میں گلے ماں مطرہ کی یاترہ پر کافلہ لے کر جا رہا ہوں اس کے علاوہ خصوصی طور شیو دیوتا کی پوجہ بھی آ رہی ہے اس میں بھی جاؤں گا واپسی پر آپ سے میرا ایک مقابلہ ہوگا مناظرہ ہوگا آپ اپنی قرامات دکھانا اور میں اپنی دیکھوں گا کہ کون کتنے پانی میں ہے حضور باہوہ فریض لہم تلالہ زیر لب مسکرائے اور بولے مطرہ اور کاشی جانے کی شیو دیوتا کی بڑی پوجہ کرنے کے لیے سینکڑوں میل دور جانے کی کیا ضرورت ہے کیا فائدہ ہے اتنا کش کرنے کا کیوں نہ ان سب کو ہم یہاں ہی بلالیں یہ کہہ کر آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کی اور کہا لو آ گئے ہیں وہ کر لو پوجہ گیسیو اور ہندووں کی جماعت نے اب جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو مطرہ کا بہت بڑا مندر اور شیو کا دیوہکل بتھ اس نے اپنے آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے لگا کبھی وہ اس کو اور کبھی آپ کی جانب دیکھتے ان کے موں کھلے کے کھلے رہ گئے حضور باوہ فری سرکار زیرے لب مسکرائے جا رہے تھے بس پھر کیا تھا سب کے سب قدموں میں گر گئے معافی طلب کی کلمہ شہادت پڑا اور مسلز مان ہو گئے محترم ناظرین یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ